اسلام علیکم کیا حال جانبیت کرتے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گر برد آئے کہ آپ میں شاکوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل جی میرا نام وعظم علیہ میں ہوں تارک ملے میں محمد یوں میں محمد یوں میں محمد یوں تو دیکھتے میں ویڈیو اور اپنا پیار کرتے ہیں کہ کانور کرتے ہیں سٹارٹ جائیں دوستو میں ہوں میشو گھرہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میں جلی رائٹ آزم چیما جو انٹیلیجنس چیف تھا لشکر تیبہ کا ٹیرر آؤٹفٹ لشکر تیبہ ٹیررسٹ آرگنیزیشن چھبیس گیارہ والے وہی لشکر تیبہ آزم چیما تھا آزم چیما نبٹ گیا اچھا آزم چیما لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب آزم چیما جو ہے نا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اچھا اچانت سے اور ہارٹ اٹیک سے یہ نبٹ گیا ہے یہ سٹوری پاکستانی میڈیا میں گردش کر رہی ہے آزم چیما ہارٹ اٹیک سے مر گیا لیکن جو پاکستانی ہے وہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا ہے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے اس کو کچھ دوائی دے دی ہے کوئی سرنج مار دیا ہے کوئی انجیکشن دے دیا ہے اور یہ وہی اگیات لوگ ہیں بھارتی اگیات لوگ جنہوں نے ایک اور بندے کو نفٹا دیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کی تھیوریز آتی ہیں کہ راہ کا ایجنٹ کوئی بیچ میں ہے اور جو راہ ہے راہ یہ ساجشیں کر رہی ہے یار جو بندہ پیدا ہوئے نا اس کو کمی نہ کبھی تو مرنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آزم چیما ہے اس نے دیر دو دو سو سال جینا تھا سب نے مرنا ایک دن میں چیما کا ٹائم آ گیا چیما ٹائٹ ہو گیا اس کو گوڈ نائٹ ہو گئی تو یہ تو میرے ساتھ بھی ہوگا آپ کے ساتھ بھی ہوگا یہ تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے اب یہاں پہ بلیم کرنا کہ ایک ستر سال کے بندے کو ہٹ اٹک کیوں ستر سال کے بندے کو ہٹ اٹک نہیں آ سکتا لیکن نہیں پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو چیما گیا ہے آزم چیما وہ اس لیے گیا ہے کیونکہ بھارتی انٹیلیجنس راہ نے اس کی ہتھیا گردی اب پتہ نہیں یہ جو اگیاد لوگ ہیں ہم تو ایک تو تھینکیو بولتے ہیں ان کو اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو بہت بڑیا کام کرنا ہے یہ جو ہاؤس کیپنگ ہے یہ چلتی رہنی چاہیے یہ بیچ میں رک گئی تھی تو مجھے لگا کہ آپ لوگ چھوٹی بھٹی چلے گا لیکن اب پتہ لگ رہا ہے نہیں آپ لوگ چھوٹی پر نہیں آپ واپس اپنے ورگ جوئن کر لیا ہے میں مزا کر رہا ہوں پاکستانی اس لئے آنکھ مار کے بولتا ہوں تم لوگ ایموشنل نہ دو جانا کہیں تم بولو کہ میجر تم تو کھلی دھمکی دے رہے ہو تمہیں دھمکی دینے کیا در ہوتا ہے یاد دیکھو اور بھی کئی لوگ ہیں جو پشلے چھ ساتھ مہنے میں مارے گئے ہیں پرمجید سنگھ پنجوار پاجی بہت پاجی تھے ان کو کنے نے آف کر دیا مولانا زیاور رحمان یہ بھی لیٹی کے تھے مفتی کیسر فاروق یہ بھی لیٹی کے تھے لیٹی آنے کی لشکر ہے تیبہ شاہد لطیف یہ جیش محمد کے تھے بھائی خواجہ شاہد خواجہ شاہد یہ لشکر ہے تیبہ ان کو بھی تھانکیو بول دیا گوڈ نائٹ بول دیا اکرام گازی یہ بھی لشکر ہے تیبہ رحیم اللہ تارک جیش محمد یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان سے یہ کبھی نہ کبھی بھارت کے خلاف اب دیکھیں پاکستان کا جو شک ہے نا کیا جو جو لوگ جو جو لوگ کشمیر کوٹ ان کوٹ جو جہاد ہے جس کو یہ لوگ جہاد بولتے ہیں جو کشمیر جہاد میں ملویس تھا وہ سب ٹپک رہے ہیں سب کے سب کوئی مار جا رہا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کسی کو بم سوڑا دیا جا رہا ہے کسی کے ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے باقی سب لوگ جو اس عمر کے ہیں وہ بڑے اچھے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اکبار پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ادرک کی چائے پی رہے ہیں اور یہاں پہ جو جو لشکر اور جیش کے ساتھ تھا وہ ٹپک رہے ہیں یا جو بھی خالستانی وہاں پہ دو تین تھے وہ ٹپک رہے ہیں اب یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے میں تو ایزاین انڈین یہی بولوں گا کہ یہ کوئنسیڈنس ہے اچھا کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں سب تو پاکستانی اوریجن کا جو میر ہے صادق خان لنڈن میں اس نے بولا ہے کنزروٹیو لیڈرز جس میں ریشی سنک ان کے ہیڈ ہیں یہ ریسسٹ اور اسلاموفوبسٹ اٹیک ان کی اوپر لانچ کر رہا ہے کیونکہ وہ پاکستانی مسلمان ہیں یہ صادق خان آپ نے میں بتاتا ہوں ان کا پھر انہوں نے کیا بولا میں پھر اس کو انیلائز کروں گا آپ کے لئے پھر انہوں نے بولا کہ بھئی سویلا بریورمن لی انڈرسن اور لیس ٹرس نے بولا ہے کہ یہ یعنی کہ صادق خان اسلامسٹ سے کنٹرولڈ ہے اور یہ بھی بولا ہے کہ اسلامسٹ جو ہیں وہ بریٹن کو رن کر رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ اسلاموفوبیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں صادق خان جو لنڈن کے میئر ہیں ان کے خلاف یہ سب چیزیں نہیں بولی جاتی اگر یہ پاکستانی مسلمان نہیں ہوتے اور امپورٹنس آف ایڈرسنگ انٹی مسلم سینٹیمنٹ یہ کہہ رہے ہیں لنڈن میئر کہ انٹی مسلم سینٹیمنٹ کو ایڈرس کرنا چاہیے چونکہ لوگوں میں انٹی مسلم سینٹیمنٹ آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کنزرویٹیف پارٹی جو ہے ریشی سونک والی اس میں انٹی مسلم ریٹریک ہے اور پھر لیسٹ را سویلا بروورمن کانٹروورشل سٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم پارٹسپیشن ان پارٹیکس ہونا چاہیے اور ایکس وائز ایڈا بھائی صاحب ان سے بڑیا ویکٹم کارڈ کوئی نہیں کھیل سکتا سادق خان پاکستانی ہے ٹھیک ہے اس نے یہ نہیں بولا کہ یہ پاکستانی مسلمان ہے یہ میئر کیسے بن گیا لنڈن کا لنڈن تو کیپٹل سٹی ہے یہ جب لنڈن کا میئر بن گیا تب اس نے یہ نہیں بولا کہ اس کے خلاف ہو رہا ہے اب اگر اس سے سوال پوچھ لو یہی پاکستانی یہ پتہ ہے کہ یہ پیلیسٹینیانز پاکستانیز کچھ دیش ہیں ان کی بڑی گھنونی گندی عادت ہے ان سے سوال پوچھ لو ہائی ہمارے لیے اس لیے بول دیا کیونکہ ہم مسلم ہیں ہائی ہمارے لیے اس لیے بول دیا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہائی ہمارے لیے اوہ بھائی تم سے سوال پوچھ رہا سوال کا جواب دے دو سوال کا جواب دے دو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انٹی مسلم سینٹیمنٹ بریٹن میں بارڈ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے یہ تو سوچو کیوں بڑھ رہے ہیں آپ بتاؤ کیوں بڑھ رہے ہیں ایسا کیوں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کیونکہ سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہوتے دو سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے سارے سکھ ایک جیسے نہیں ہوتے سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہوتے یہ ہے ہی نیچکر ہر ایک آپ کو قوم میں اچھے لوگ اور برے لوگ ملتے ہیں تو یہ صادق خان کو سوچنا ہے نا یا کہ اگر وہاں پہ انٹی مسلم سینٹیمنٹ ہو رہا ہے یوکے میں تو کیوں ہو رہا ہے ایسی کونسی چیز ہو گئی ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں عام جو وہاں کا گورا ہے وہ اب بھڑک گیا وہ اب کہتا ہے کہ نہیں واپس جاؤ ایسا کیا ہے چرچس کو خرید کے وہاں پہ مسجد بنایا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ عیسائیوں میں یہ ہے کہ زیادہ چرچ سے نہیں جاتے انہوں نے چرچس کو خرید کرید کے ان کو مسجد بنایا پہلی چیز ہے ایسے شریعہ کے زونز ہو گئے ہیں جہاں پہ گورا جائے نہیں سکتا اپنے دیش میں گورا نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پہ ساری عورتیں آپ کو برکہ میں اور کوئی غلط نہیں ہے آپ کو برکہ پہننا ہے پہنیے کوئی غلط نہیں ہے آپ کو اپنی ریلیجن کی جو چیز فالو کرنی ہے بلکل لیکن آپ کا ایک فرض بھی بنتا ہے میں صادق خان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک بات بتانی چاہیے یوکے کے مسلمز کو ٹھیک ہے آم ٹاکنگ آباؤٹ مسلمز لیونگ این یوکے جو یوکے کے مسلمان ہیں آپ کو اسیمیلیٹ کرنا پڑے گا آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو گھل مل کے رہنا پڑے گا آپ اپنے شریعہ زونز نہیں بنا سکتے ہیں یہ کوئی بھی پرمٹ نہیں کرے گا آپ نے یوکے کے جو لاؤز ہیں ان کا فائدہ اٹھایا ہے یوکے کے جو لوگ ہیں ان کا جو دل ہے بڑا دل وہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری میں آپ کو آپ نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے لوپ ہول نکالے ہیں تم کو گیم کر رکھا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں اس ساری کی ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں یہ مت سوچنا روانڈا جاؤ گے بیٹھا سیدھا روانڈا کی فلائٹ جائے گی سیدھا اور وہاں پہ پھر جنگلالہ ہم بے وفا آرگز نہ تھے یہ گانا تمہیں گانا پڑے گا تم نکلو گے وہاں سے میں اور چیزیں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پوری بات کر رہا ہے لیبر ہے کوئی کنزرویٹیو ہے الگ الگ پارٹیز ہیں کوئی سوال پوچھ لیا تو بولا کہ صاحب he's of course he's controlled by Islamists یار I've met this man میں تو مل چکا ہوں صادق خان سے ایک event میں اس سمعے مجھے ایسا نہیں لگا کہ he's controlled by anybody and all that but I keep on reading about UK میں پڑھتا رہتا ہوں یہ سارے کے سارے مل کے نا وہاں پہ خاص طور سے پاکستانی جو پاکستانی آتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جو پاکستانی ہیں جو سب سے زیادہ active ہیں دوستوں وہ ہیں پاکستان occupied کشمیر کے وہ سب سے زیادہ active ہیں خاص طور سے ایک شہر ہے میرپور میرپور والے بہت زیادہ active اچھے بھی لوگ ہیں میرپور کے ایسی بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب خراب ہیں اچھے بھی لوگ ہیں میرپور کے لیکن کافی لوگ ہیں ایک ان کا تھا نا لارڈ نظیر یہ بڑا پاکستان کا چمکتا ہو ستارہ تھا he was a lifetime peer and he was he was لارڈ نظیر اس کو لارڈ کی ٹائٹل دے رکھی دی وہاں پہ بعد میں پتا لگا کہ بچوں کے ریپ میں اور عورتوں کے ریپ میں اس کو نکالا بی بی سی نے اس کے اوپر سٹوری کری اور اس کو پارلیمنٹ سے دھکے مار کے نکال دیا انہوں نے لیا کیوں تو پاکستانی تھا اس کو تلے نہیں چیئے تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ انگریز گورے پاگل ہیں کیا why do you want to take a chance why do you even want to take a chance بتا پاکستانی مجھے اگر دور سے پتا پاکستانی میں دور سے ہی ٹاٹا کر دوں never take a میں یہ نہیں کہہ رہا سارے پاکستانی گلٹی ہیں but میں یہ کہتا ہوں کہ میں سارے پاکستانی ہوں پر شک ضرور کرتا ہوں and they have to be treated not only with suspicion but also with contempt جو سادک خان ہے سادک خان اپنا رونا رو رہا ہے کہ ہمارے ساتھی ہو گیا ہمارے ساتھی ہو گیا کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھی سٹاپ پلینگ دے وکٹم وکٹم کارڈ کھیلنا بند کرو ٹھیک ہے ہر سمیں ہر جگہ جا کے وکٹم کارڈ جب اتنا کچھ ملا لندن کے میئر بن گئے پروٹوکال ملا تمہیں سیکیورٹی تمہیں ملی ہوگی تمہیں پیسے ملے ہیں تمہیں پولٹیکل پار ملا ہے تب تم نے یہ دیکھا کہ تم پاکستانی مسلمان ہو آج تم سے چار سوال پوچھ لیے تو تمہیں موت آگئی کچھ پلینگ دے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی بھائی ساپ دارے میجر دا میں جو باتیں یہ صحیح بھی ہیں اگر ہی کرتا ہوں کچھ پلینگ ہر جگہوں پر ہوتے ہیں اور جو مسلمانوں کے کلاب اگر یوکے میں نفرت بھری جا رہی ہے تو اس کے بیچے دیتا کچھ ریزن ہے جو خانیاں ہیں جو پاکستانی مسلم یا دوسری دنیا جو مسلم یہاں پاکستانی مسلم یا دوسری دنیا اس نے کہاں اگر اداروں نے بول دیا آپ نے بھی صحب اعتجاج نہیں کرنا پلسطین کے رہلی کو لے کر اگر اس کے بڑے جیرینوں نے بول دیا ہے ناسی شناک نے اس کو بول دیا بھائی صاحب آپ نہیں اس طرح کی رہلی کو جکلو ان کو لیا وہ اگر اردگ جا رہلی ہے وہ ان کو رہلی نے اعجاب چاہایا اگر وہках لوگ کچھ پاکستانی نہیں ہے وہ میں کچھ پتا تھا وہ اسی ہے پاکستانی نہیں یہ اقلال کرنے والے ساری دنیا کا مسلمان ایک بھائی صاحب آپ کو پوچھا ہے یہ انڈیا کے اندر کے راہے ہیں انڈیا کے اندر کے راہے ہیں دوسرے مسلم ہیں جو اندر عوال اٹھا رہے ہیں پھل پاکستانی مسلم نہیں ہیں تو صادق رہے ہیں لیکن بھائی صاحب جو میر پوچھا پوچھا جائے گا آپ کی انڈرکی اس کو لیا ہوا ہے آپ سے بھائی صاحب اس کو رکھنا اگر آپ کے سی رکھنے سے بائی صاحب پر ہو جائے بھائی یہی تو موضوع ہے وہاں نے ان سے پوچھا ہے آپ کیوں نہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں انڈیا نے آگے یہ بولا کہ یہ انڈیا پورے لندن کے اندر ہمارا کام ہے ان کو تھنڈے کرنا ہے ان کو سمجھانا وہ ہمارا کام کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے ہمارے لاتے جارتے ہمارے کام کر رہے ہیں اچھا ایک اور بار بات یہ بات یہ کہ نوملا پند تو بھائی یورپ والا تو بھی ہے بندہ کوران جلاتا ہے تو وہ ان کو فریڈن اف سپیچ ہو جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہو جاتا ہے کوئی ہندوستان کے جنڈے کی بیشتی کرتا ہے وہ بھی فریڈم آف سپیچ ہے اس کی منائی نہیں ہے لیکن اگر کوئی فلسطین کی بات کر دے تو وہ نہیں ہے وہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے کیونکہ وہاں بھائی صاحب امریکہ یونیوں کو سپورٹ کر رہا ہے وہاں بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہوں بھائی صاحب دوروں نے بائی پل کو جلانے کی بیجادل تو دیں کہ وہ مسلم کی دیں لیکن اس نے جلائی تو نہیں نا ہمارے لیے وہ بھی اتنی رسپیکٹڈ ہے بیجادت مینیاں اس سے کیا پتا چرا ہے فریڈم ہے بھائی فریڈم تو پھر آواز اٹھانے پر وہ کاؤنسا لوگوں کو جلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فریڈم نے بول دیا آپ نے اتجاز نہیں کرنا تو نہیں کرنا پیادت انہوں نے جا پھر آیا ہے اب پاکستان میں تو دکھ رہا ہے سائیٹ میں سائیٹ میں کیسے ہی ہے پاکستان میں سائیٹ افیکٹ ہونا تھا اسی میں جیسے انہوں نے رہلیا تو جا نہیں کرنا دیا کیا سائیٹ میں امریکہ نے یہ دیتے ہیں فریڈم ادھر بھی ہوئی ہے ہمارے پاس ہمارے کلپر میں کیوں بہت کیا گیا رہلیوں کو بڑے بڑے بذوروں کا نراض نہ ہو جائیں جن کا آپ کھاتے ہیں جن سے مانگتے ہیں وہ انہوں نے روکا ادھر بھی ہو سکتا فیضا تو انہوں نے روکا وہ صاف ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کوئی آپ نے نہیں کیا تو فیضا ادھر مامے ہوتے جائیں اوہ یاں ہمارے کلپ پر آزادی نہیں ہے لیکن وہاں پر تو آزادی ہے آزادی ہے فیضا جب رہول آ جائے گا یا خانون آئے گا فیضا اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے گلپ گلپ بھائی اس میں گھورے گھورے مٹھوں ہیں وہ بھی پیسے پر لگلے ہیں آپ لوگو تو اپنے کلپ ٹی میں تجازن ٹک کرنے دیا انہوں نے بھی بھائی صاحب علوہ اس سے ہوں ہوا دیا بھائی صاحب نہیں کرنا تو نہیں کرنا تو خلاف جائے تو اس کے خلاف ماروائی ہوگا جیسے اگر کوئی غلط ہو جاتا تو اس وقت فریدم آسپیچ ہو جاتا بھائی صاحب بھائی صاحب آگر سونتلے رولا گیا وہ ٹھیک تھا مانہ جسا ہے جب آپ کو رکھا جائے رہے ہیں تو آپ کیوں کاریون نے کہا سب سے پہلے ہمیں بتایا ہم نے پورے جتنا بھی لندن کے دے خیلاج ہو رہا ہے ایک تو پرلے نمبر ہم پاکستانی ٹوٹل نہیں ہے دوسرے نمبر کے اوپر ایک گملا بھی آپ نے کبھی کہیں توڑا ہے نا یا کنون کو نقصان کچھ آیا ہے کہ خلاف گئے تو پھر ہمیں بات کرو دوسرے بات انہوں نے یہ کہی اگر ہمیں اتجاز کرنے کی روکا جائے گا تو پھر ہندوستان ہے کردہ امریکہ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے وہ کلاب ہو لندن میں یہاں لنکے قانون پانت کرو پھر کوئی بھی تجازی بات ح theres imperial اچھا پر قاکستان میں کیوں نہیں یادت لگی پکستانٹ یہ پیٹھو تک وہ بھی پیٹھوئی ہے وہ بھی بھائی امریکہ کے حراش نظر ہے کلے rolling 时ے کنونک بھی کا فق ہے موسیقی 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 چاہ بھیل کو لہنے کی خرقار اگر بہت ہی نہیں کرنا تو آپ کے اتجاز کرنے کے لئے وہ چاہت بند ہو جائے گی ہم نے کنفی کے اندر بیس کن بھی پہلا کرنے والے ہیں اگر ادھر کوئی قانون نام کی چیزیاں جمعیت ہوتی نا تو عمام کا جو حق کا ووٹر وہ تو مل جاتا ہر ملچ پہ امریکہ نے یورپ نے انڈیا کو اکسایا تبایا کن یورپ نے اگرشیاں کنیز جو وہ اگرشن دیکھا رہے ہیں بلکل اگرشن کی وقت جن جس enfant فہلا کریا انہیں کہ وہ وہ نہیں دیکھ رہا جان آپ ملچ کے حل citizens طا بين مطم small child حانا جائے ہیں بای اندر استٰ اگرشن جاتی محفات دہ تھی تھی نیا اندر اس indicators card lm دہ دیتی ہیں تو آرہ تو آپ پاکستان وائن بانوں یورپ یورپۜ کام تو self film تو کما اور اسےwwww ظلم تو ظلم ہی ہے وہاں آکر ظلم ہی ہے یہ عورت کے سب سے ہم آدھا ہوں انہوں نے دوریاں اٹھا رہے ہیں یہ ظلم بچوں میں اچھا اسی امریکہ سے دیکھ لیں ٹرمپ صاحب کیا ہے تو چار دن پہلے کی سٹیرمنٹ ہے خود ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں اس کے خلاف ہوں میں آج سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو بند کیا جائے جو ظلم اس سطح ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ میں کسی نہیں سچا نہیں نہیں وہ تمہار میں پتہ چلی رہا اچھا بچوں کہ آپ کو امریکہ سے ہی ہے باقی جب آپ صاحب کا صدر ہے اس کے دور میں دیکھا نہیں تارج نہیں ہوئی اس کے دور میں جان کوئی کلٹری میں نہیں لگی ہاں جو چیما پھر ہوں آدم چیما پھر ہوں ہمارے ندیب بھی چیما ہیں اگر میں سے ہی کہاں شاید اگر میں سے فیتراباد ہے وہ فیتراباد کی ہے وہ بھی وہ آپ سے سے ہر کو لیڑ بھی جاتے بچے اس کے سابر مطلب اسی سکول اور ادھر سے بہت زیادہ جائیں اور بھائی صاحب ہے وہ اور وہ ادھر آتا ہے کنٹرول بجلد اچھا بھائی اگر دہشت حافظہ مر گیا تو بھائی جان چھوٹی جان چھوٹی ہے جو معصوموں کو مارتا ہے بھائی صاحب ہمارے لئے وہ دالن میں یہ کھلی بات ہے اگر ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو مار رہا ہے تو بھائی اچھا کر رہا ہے اگر یہاں پر بیٹھ کر آپ ان کو سپورٹ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں جو معصوموں کا مار رہا ہے وہ دہشت گرد ہے چاہے وہ دہشت گرد مار رہے چاہے وہ مردی مار رہے آپ کو سپورٹ کرنا اس کو بھائی صاحب سکت سے سکت سزاہ ہونی چاہیے چاہے بھائی وہ نہ ملوم مار جائے چاہے یوں مار جائے بھائی ہم تو ان کے لئے پوش ہے اگر آپ سرائیل کو سپورٹ کرنے میں اتے تو اس کو بیٹھر کو بھائی بھائی طور پر بھگتے ہوئے ممنٹ کے سبلی میں آ جاتا اس کو کسی نے ایک بھال تک ہی بھی ڈالہ شکران کے چلی ہے بھائی باقی بھائی بھائی میجر صاحب کو شاید دیکھانے بھیک بھیک ہوتی ہے یہ بھائی جب رشیف صداق بننے جارہا تھا نا پھلا پھلا اب بھائی صاحب بھائی صاحب یہ بھائی صاحب یہ بھائی صاحب جو آج ہمارے سروں پر بہر گیا باقی بات کریں بھائی صاحب مسلمانوں کے اقلاف نفرت بری بھی جاتی ہے حقیقت ہے یہ حریقہ نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ملکہ اپنے کرتود بھی تر ٹھیک کر رہا ہے کتنے غلط ہیں وہاں سے نرام کر رہا ہے بھائی صاحب اگر ایک پر سے بروسہ اٹھے گیا تو ساری کمپیونٹی پر اس کو ایک یا سی نظر آنے کے لئے دنیا میں سب سے بڑا ظالم کو ہیں پھر امریکہ جو سب سے مروان ہے ایک ہے تو نفرت کرے کوئی ایسرایل کو کوئی اپنے کی تائشن نہیں بتایا کوئی جند ہے یہ کہ نے چاہے nosaltres کہ وہ بہت باقیی سوچ ہی آن ou بھائی سوچ ہے کہ ایسا ہی خوف nights کے جائرہ جو وہ ضلیم کرتا ہے وہ کوئی اپنے کی زکریائے پھر ادیس کو اب چھتا ہے اور اسwanہ ہی مرسلال بھائی وہ امریکیاں نہیں رسلسل ایک منتے نے کہا کہ یہ دائشتگرد ہے امریکن دائشتگرد ہے بابر کے لئے یاد سارا کچھ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اپنی راہ روٹا ہے کہ کامل سیچن میں ملتری بڑیو ساتھ اپنے کا اجازت دیں اللہ حافظ